امتیازی نشان ہے سلسلہ قادریہ طریقہ قادریہ کا حضور شیخ عبدالقادر جلانی نے شریعت کو طریقت پر مقدم کیا آپ غور سے سننے اس جملے کو یاد رکھنا آپ حضور شیخ عبدالقادر جلانی نے شریعت کو طریقت پر مقدم سمجھا اسی لئے پہلے علوم شریعت حاصل فرمایا اور ہم آسر علماء میں نامور ہوئے بلکہ ہم آسر علماء کا مرجع بن گئے آپ کی مجلس میں ایک ایک سو علماء بغداد اپنے اپنے مسائل اور سوالات لے کر آیا کرتے تھے اور حضور سب کے سوالات و جوابات بیان فرمایا کرتے تھے غور سے سننا سوالات و جوابات ان کے سوال کرنے سے پہلے ان کا سوال اور اس کا جواب دیا کرتے اسی طرح خط و کتابت کے ذریعے بھی آپ سے فتوے طلب کیے گئے اور کیے جاتے رہے اور آپ سب کے جوابات عطا فرمایا کرتے تھے اور کبھی ایک دن سے زیادہ کوئی خط آپ کے پاس رہا نہیں جو دلیل ہے علماء اکرام لکھتے ہیں کہ آپ کے پاس معلومات بے انتہا بے انتہا آپ کی معلومات کے سمندر کا کوئی ٹھیکان نہیں تھا حتیٰ کہ آپ نے اپنے صاحب زادگان کو بھی علم شریعت کی تعلیم دی امام حافظ زہبی نے تذکرت الحفاظ میں آپ کے صاحب زدگان کے بارے میں لکھا ہے تذکرہ کرتے ہوئے اور ابن نقطہ نے لکھائے کہ سب کے سب حافظ حدیث تھے آپ جانتے ہیں حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں حافظ حدیث علماء کی اسطلاح میں یہ حافظ وہ حافظ نہیں ہے جو قرآن مجید کا حافظ ہوتا ہے یہ حافظ حدیث اس شخص کو کہتے ہیں علماء کی اسطلاح میں جس کو ایک لاکھ حدیث میں سند یاد ہوں اسی طرح حافظ ابن رجب الحنبالی نے بھی لکھا ہے علماء اکرام آپ کے خاندان نہ صرف آپ کے آپ کے خاندان آپ کی اولاد کی علم کے معترف تھے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور غوث آزم کی پاس رضی اللہ عنہ وارضاہ شریعت طریقت پر مقدم تھی پہلے آپ نے شریعت سکھا اور اس کے بعد طریقت میں داخلہ لیا اتباع سنت کی اہمیت ایک باقیہ بالکل مختصر سے الفاظ میں پیش کرتا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرا کتنا وقت ہے اچھا کوشش کرتا ہوں ایک مرتقد حضور غوث آزم کی خانقاہ میں چالیس دن مقیم رہ کر بغیر ملاقات کیے لوٹ رہا تھا حضور نے اس جانے والے کو بلوایا پوچھا کہ آپ ہم سے ملاقات کیے بغیر لوٹ رہے ہیں کیا بات ہے انہوں نے جواباً ارز کیا میں نے سنا تھا کہ آپ سے ہر لمحہ کوئی نہ کوئی کرامت سرزد ہوتی ہے لیکن گزشتہ چالیس دن سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کوئی کرامت نہیں دیکھی آپ کی اس لئے مایوس ہو کر لوٹ رہا ہوں حضور غوث آزم نے پوچھا غور کی جئے سوال سوال اور اس کا جواب کیا گزشتہ چالیس دنوں میں کبھی مجھے کوئی کام خلاف سنت کرتے دیکھا اور کیجئے سوال کیا ہے اور اس کا وزن کیا ہے پچھلے چالیس دنوں سے یہ شخص دیکھ رہا ہے غوث آزم کو اور اس دیکھنے والے سے پوچھ رہے ہیں پچھلے چالیس دنوں میں کیا تم نے مجھے خلاف سنت کوئی کام کرتے دیکھا انہوں نے کہا نہیں خلاف سنت تو آپ سے کوئی حرکت سرزد نہیں ہوئی غوث آزم نے انہوں نے فرمایا اس سے بڑھ کر اور کیا کرامت ہو سکتی ہے اسی لئے علماء کرام کہتے ہیں الاستقامت فوق القرامہ استقامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا استقامت اس کا نام ہے اور وہ کرامت سے بڑھ کر ہے میرے دوستو بزرگو میں چند اور باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں بے شمار اولیاء اور اقتاب نے آپ کی تعریف کی بے شمار اولیاء آپ الفاظ پر غور کریں میں نے بہت احتیاط سے چن کر ان کو استعمال کیا ہے بے شمار اولیاء اور اقتاب قطب کا درجہ ولی سے اونچہ ہوتا ہے حضرت غوث آزم کی تعریف کرنے والوں میں یہ لوگ ہیں صرف علماء ہی نہیں بلکہ اولیاء اور اقتاب بھی شامل ہیں جیسے مثال کی طور پر قطب الاقتاب ابو بکر ہوارا البطائحی جنہیں حضور کے حکم سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خرقہ پہنایا اور ٹوپی پہنائی اور جن کے لئے حضور نے دعا فرمائی آپ غور کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابو بکر صدیق اور آپ کے صحابہ کے ساتھ انہوں نے دیکھا شیخ ابو بکر بن ہوارا نے اور حضور نے ابو بکر سے کہا ابو بکر تمہارے ہمنامی کو خرقہ پہناو پہناو اس کو حضرت ابو بکر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں ان کو جببہ پہنایا اور سر پر ٹوپی رکھی غور کیجئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعا کی یہ ہیں شیخ ابو بکر بن ہوارا البطائح یہ حضور غوث آزم کی تعریف کرتے ہیں اور ان کی تعریف اگر میں جمع کرتا بیٹھوں تو بہت مشکل ہے بس اتنا نام لینا آپ کے لئے میں صرف یہ حقیقت بیان کرنے کے لئے کہہ رہا ہوں شیخ محمد طلحہ الشمبکی شیخ حماد الدباس یہ وہ بزرگ ہیں جن سے حضرت غوث آزم نے علم طریقت سکھا صحبت اختیار کی اور ان کی تعریف کی حضرت غوث آزم نے آپ کی تعریف کی اور آپ نے ان کی تعریف کی استاد نے اپنے شاگرد کی تعریف کی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں وہ سارے واقعات بیان کروں شیخ ابن مستودع البطائحی شیخ منصور البطائحی الشیخ السید ابو العباس احمد بن علی الرفاعی الكبیر جن کو حضور سے مصافحہ کرنے کا شرف حاصل ہے آپ جانتے ہیں یہاں میرے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو رفاعی طریقے کے ہیں کنتو اتمنا منکہ یا شیخ ان تبین لنا ماہی طریقہ الرفاعی امس ولکن جعلتنا محرومین منکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کل طریقہ الرفاعی کے بارے میں ہمارے سامنے کچھ قیفیتیں معلوم ہوگی لیکن اللہ کی مشیط وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے بندت جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا ما کل ما یکمن المرء یدرکہ تجری ریاح بما لا تشتہی سفن شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ الکبیر ہندوستان پاکستان میں ان کے معتقدین ضرب لگاتے ہیں دل پر سر پر زبان کٹتے ہیں میرے والد رحمت اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ڈاکٹروں نے ایک فقیر کو جو جو حضرت شیخ احمد رفاعی کے طریقے کا مرید تھا اور اس کو اجازتیں تھیں ڈاکٹروں نے اس کو تنگ کیا کہا کہ یہ جادوگر ہے تو اس نے کہا کہ آؤ تم سب لوگ ہم میٹنگ کرتے ہیں اور میں ثابت کروں گا کہ تم جھوٹے ہو آپ بہر سے سنیں اس وقت میرے والد فرمایا کرتے تھے میں نے ان سے سنا اس شخص نے ڈاکٹروں کی موجودگی میں یا احمد یا خبیر یا رفاعی ضرب لگایا سینہ کٹا اور دل توڑ کر ڈاکٹروں کے سامنے رکھ دیا دل توڑ کر ڈاکٹروں کے سامنے رکھ دیا اور وہ ٹینسکوپ لگا کر وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کوئی مسنوئی دل تو نہیں ہے یا جادو تو نہیں ہے انہوں نے دیکھا بلکل صحیح ہے زندہ دل ہے اس کے بعد یا احمد کبیر یا رفاعی کا نام لے کر اپنا تھوک لگایا اور سینے میں رکھ کر وہ تھوک اپنا سینے پر لگا دیا اور زندہ برسہ برس تک زندہ رہا یہ شیخ احمد رفاعی کا طریقہ اور ان کی اجازت ہے میرے دوستوں بزرگوں وہ شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ علیہ ہیں کہ ابھی میں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر آپ تشریف لے گئے اور انہوں نے کہا السلام علیکہ یا جدی میرے دادا آپ پر سلام ہو قبر مبارک سے آواز آئی وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي بیٹے تم پر بھی سلام ہو اور اس جواب پر اس جواب کی شراب پی کر نشے میں بدمست ہو کر آپ نے اشعار کہے وہ نشاہ ہے جو یہ نشاہ نہیں ہے جس کو آپ جانتے ہیں یہ وہ نشاہ ہے جو اس درجے پر پہنچ کر لوگ سمجھ سکتے ہیں میرے دوست